موسیقی واتسن این کرک موڈل آف ڈی این اے ابھی ہم بات کر رہے تھے کروموزوم کی نیوکلیس کی بات کی نیوکلیس میں کروموزوم ہے کروموزوم میں کرومیٹیڈز ہیں کرومیٹیڈ جو ہے وہ پروٹین اور ڈی این اے سے مل کے بنا ہوا ہے ڈی این اے ہمارا انہاریٹڈ مٹیریل ہے جین جو ہے وہ ڈی این اے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہاں تک تو بات ہو گئی اب بات یہ آتی کہ ڈی این اے اٹس سیل کس چیز سے مل کے بنا ہے ڈی این اے اٹس سیل بہت چھوٹے یونٹ سے مل کے بنا ہے جس کو ہم نیوکلیو ٹائٹس کہتے ہیں ڈی این اے ہے یہ جو اس کا بیسک بیلڈنگ بلوک ہے جو اس کا یونٹ ہے اس کو ہم نیوکلیو ٹائٹس کہتے ہیں اب جتنے بھی اورگینزم دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب کے ڈی این اے میں چار مختلف قسم کے ہی نیوکلیو ٹائٹس ہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان کے چار مختلف ہیں بندر کے چار مختلف ہیں نہیں جتنے بھی اورگینزم ہیں بیکٹیریا سے لے کے تو انسان تک ہر ایک میں نیوکلیو ٹائٹس چار ہی قسم کے ہیں اور وہ چار کون کون سے ہیں ایڈنین نیوکلیو ٹائٹ تھائمین نیوکلیو ٹائٹ سائٹوسین نیوکلیو ٹائٹ اور گونین نیوکلیو ٹائٹ پھر سے ان کے نام لیجے میں کہوں گا میرے پیچھے پیچھے اس کے نام لیجے گا ایڈنین نیوکلیو ٹائٹ تھائیمین نیوکلیوٹائیڈ سائٹوسین نیوکلیوٹائیڈ اور گونین نیوکلیوٹائیڈ ڈی ای نی کا سٹرکچر ہے کس طرح یہ گھوم رہا ہے واتسن این کریک کیا کہتے ہیں کہ ڈی ای نی موڈل کنسیسٹ آف two strands the two strands are linked together with each other by cross bands like ladder اب یہ سٹرکچر آپ کے سامنے ریوالو ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھیں یہ دو strands ہیں یہ بالکل سیدھے نہیں ہے جس طرح ایک سیڑھی ہوتی ہے یہ ایسے سیدھے نہیں ہے اس میں twist ہے اور یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں ladder سے بنی ہوئی ہے لیکن یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں